دوستہ نمشکار آج ہم آپ کو وجہ بھارت منیوز کے مادیم سے دکھا رہے ہیں ایک ایسی خبر جو کی آپ کے کام کی ہے اور یہ خبر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اندان کی محتفتہ کتنی ہے اندان کے دوارہ لوگوں کا بھرپیٹ بھوجن کرائے جا رہا ہے سیکٹر دس اے ڈیوی سکول کے پاس میں سری پرسادم کے نام سے سری پرسادم ایک ایسا انجیو ہے جو کی فری آف کوسٹ یعنی صرف ماتر دس روپے میں آپ کو بھرپیٹ بھوجن کی ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر دوپیر کے سمعے میں بارہ بجے سے لے کے دوپیر دو بجے تک آپ یہاں پر آ کر کے سٹیل کی جو تھالی ہے اس کے اندر آرام سے بیٹھ کر کے بھوجن کر سکتے ہیں بھرپیٹ اور آپ کو صرف دس روپے پی کرنے پڑیں گے سارا کھانا کھانا ہے آپ کو ایک شرط یہ بھی ہے کھانے کو اپمان نہیں کرنا ہے نہیں کھانا آپ کو بچا کر کے نہیں واپس رکھنا ہے پورا کھانا کھانا ہے اس کے جو پروجیکٹ کے کوڈینیٹر ہیں اس میں ہم بات کر رہے ہیں راج کمل جی سے راج کمل جی سے بات کریں گے آگے کیا وچار تھا ان کا کیسے یہ آئیڈیا آیا ان کے مائنڈ میں جو سری پرسادم کی ویوستہ یہاں پر انہوں نے شروع کی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر بھوجن صاف اور سویز ویوستی طریقے سے بھوجن بنا کر کے یہاں پر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے بلکل پنکتی میں بٹھا کر کے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اس طرح کی خبریں جے ہن جے بھارت راج کمل جی جاننے چاہیں گے جو سری پرسادہ میں اس کی سروعات کیسے ہوئی سروعات تو سر اوپر وڑا کرواتا ہے جو بھی ہے میرے کماننا ہے ہم جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مرزی سے نہیں کرتے اوپر وڑا ہی کی مرزی سے ہوتا ہے جہاں تک بات ہے کیوں یہ کیسے ہوئی یہ دیکھئے میری نظر میں جو اندان ہے اس سے بڑکی کوئی دان نہیں ہے سر جو آپ نے شری پرسادم کو شروع کیا کیا کوئی ایسی گھٹنا ہوئی تھی جسے دیکھ کر کے آپ کو تو مان میں یہ جاگا کہ لوگوں کو بوزن کھلانا جرور ہے ہر روچ سر جنگا تو کیا ہے جیسے گھڑگاو میں لوگ آتے ہیں میری خیال میں 90% گھڑگاو میں جو بسا ہوا باہر سے لوگوں سے باہر سے لوگ آئے ہیں اور شروع میں جو بھی آدمی آتا ہوں میرے کو لگتا نہیں کہ اپنے پریوار کے ساتھ آتا ہے اکیلا آتا ہے جب اکیلا آدمی آتا ہے تو وہ کھانا کھانا کھائے گا یا کچ بنا کے کھائے گا تو بڑی دیکھتے ہیں میرا ایک ماننا ہے کہ گھڑگاو میں جو اگر کوئی آدمی آتا ہے باہر سے اگر اس کو ٹائم پہ اچھا کھانا ساتھوی کھانا مل جائے اور رہنے کے لیے اچھی جگہ مل جائے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اگر اٹھنا تو یہ میرا پاسلنا ایکسپیرینس رہا ہے میں بھی کبھی تندرہ سولہ سال پہلے گھڑگاو میں باہر سے اسار سے بلون کرتا ہوں اسار سے یہاں آیا تو یہ چیزیں میں نے محسوس کریں کہ اگر آدمی کو اچھا ساتھوی کی گوزن مل جائے ہوتل کے اوپر سب کو شوٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے پوکٹ آپ کے خورت کرتی ہے کہ نہیں کرتی کافی چیزیں ہیں سر کتنے لوگوں کے کھانے سے شروعات ہوئی تھی اور آج کتنے لوگ کھانا کھا کے جاتے آپ کے سری پرسادم میں سر شروعات میں کڑیب کڑیب ساٹھ ستر لوگوں سے شروعات کی تھی ہم لوگوں نے انیس اگست سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اس کے بعد کنٹین بس چل رہا ہے اور ابھی کڑیب کڑیب تینسو سوا تینسو ساڑھے تینسو تک جو ہم راؤنڈ فیگر میں لے کے چلتے ہیں ہم لوگوں کو کھانے کھلانے کی ویبستہ کرتے ہیں اور دو گھنٹے کا ہم لوگ ٹائم رکھتے ہیں دو پہر کو بارہ بجے سے لے کے دو بجے تک دو مہینے میں ساٹھ سکتر سے ساڑھے تینسو ساڑھے تینسو ساڑھے تینسو سر جیسے کی ہم نے دیکھا آپ کے یہاں پر منیو بھی لگا ہوا ہے کہ ہر روج آپ الگ الگ طرح کا کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے شلک رکھا صرف دس روپے کا تو دس روپے کا شلکی کیوں کچھ لوگ پانچ روپے میں بھی کھلاتے ہیں کچھ لوگ کری میں کھلاتے ہیں تو آپ نے دس روپے شلک کسی حساب سے رکھا تھا سر دیکھئے ایک سسٹم بنانے کے لئے ایک آدمی کے آتم سمبان کے دیکھئے کوئی بھی آدمی آتا ہے بھری میں اگر ہم کھلا رہے ہیں تو وہ سکتا ہے کہ آدمی کو لگے پتہ نہیں کیسا کھانا ہے کیا ہے دس روپے ہم لے رہے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی پوکٹ سے پی کر رہا ہوں بھری میں نہیں کھا رہا ہوں بڑا سا آتم سنمان رہتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایک لوگ ایسے بھی آتے ہیں پی نہیں کر سکتے ہیں ہم تو بھری میں کھلا رہتا ہے دوسرا ایک سسٹم بنانا رہتا ہے میرے پر لگتا نہیں کہ دس روپے پی کرنا کسی کے لئے کیوں بڑی مسکل بات سر جیسے کہ آپ سری پرسادم کے تحت کھانا کھلاتے ہیں تو کیا اس کے لئے کچھ ڈونیشن وغیرہ بھی accept کرتے ہیں یا لوگ کس طرح سے یہاں پہ ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں ڈونیشن بھگوان کے طرح سے اگر کوئی سردہ سے اگر دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو accept کرتے ہیں دوسری بات پہ قریب قریب ہم لوگ 20 سے 25 لوگ ہیں جو اپنا منتھلی کنٹولیٹ کرتے ہیں 500 روپے ہم منتھلی کنٹولیٹ کرتے ہیں اور اگر میں کلپلیشن کی بات کروں جیسے میں جہاں موٹا آپ کو بتاؤں 300 لوگوں میں 300 لوگوں میں سے 10 روپے ہم ان سے چاہتے ہیں 3000 لوگوں میں اگر میں کوسٹن کی بات کروں ایک خالی کے اوپر 25 سے 30 روپے کوسٹنگ آتے ہیں تو 7000 روپے خرچہ جو بیلنس بستا ہے وہ آپ کو انٹریبوت کرتے ہیں جگہ کا جیسے میں نے بتایا جگہ ڈانا گاؤں سے پہلے دو تین مینے لیکن جب یہ سسٹم چلا جگہ ڈانا گاؤں ڈانا گاؤں ڈانا گاؤں ڈانا گاؤں ڈانا گاؤں ڈانا گاؤں ہمیں پہ کرتے ہیں تو جیسے دوپ ہے ایک سفائی کے لیے بنبا رکھا ہے اس کے لئے سیوا کے لئے اسی فرقاسی ہے وہ اپنا سیوا کے لئے ہمیں ملوان سے کم کرتے ہیں اپنا بارہ بجے آجاتے ہیں بہتر کو اپنا خمسے چاہ اپنا بارہ بجے آجاتے ہیں اب بارہ بجے آجاتے ہیں شیوگ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارا سٹاپ ہے ہمارا سٹاپ ہے یہاں کا سٹاپ ہے میرے پاس جیسے میں بھی اپنا بیلد میں رہتا ہوں تو بارہ بجے جیسے ہمیں ٹائم دیتا ہے ہم آجاتے ہیں دو بجے ایسے تو ٹائم ہم لوگوں رکھتا ہے بارہ سے دھوکا رکھتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کمانٹیٹی ہے وہ پناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر کونے دو بھی قتم ہو جاتے ہیں ہم سواد ہو گئی لیکن ڈیپینڈ رکھتا ہے راج کمل جی جو درشک آپ کو ہمارے چینل کے مادین سے دیکھ رہے ہیں یادی کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے آپ کے ساتھ مل کر کے وہ آپ سے کیسے سمپر کر سکتا ہے کرپے اپنا سمپر سوتر دیجئے سر ایسا ہے دیکھئے سمپر چھوکر ہمیں ہمارا سمپر نتھا ہے ڈیپینڈ رکھتا ہے دوسری سر امیار ٹھیک سائتہ کہ آج کی دیٹے میں ضرور چاہی ہے ہمیں تن اور مد کی سائتہ ہے جو بھی بھائیں یہاں سے چاہتا ہے دیکھئے سویوگ وہ اینٹیئر کیوں 12 سے 2 کے بیچ میں یہاں آئے خارہ بڑھوانے میں مینے سے جو کریں جہاں ہم کام کریں اس طرح سے بہتر بڑھا سکیں وہ موسٹ ویلکم ہے یہ جو کام ہے کسی جو کام ہے کسی کام ہے سب مل جن کے اکسی کام کرتا ہے آپ پورت دیسنی کیا ہے میں کنسٹکشن وہ تو اسے دنوں کرتا ہوں اس کے نامے ڈیزائر بھی چلی سٹور کام میں شروع ہے اس لیے چھوٹا کام ہے بہت بہت دنیواز آپ کو ہمارے ساتھ بات کرنے کی اگروال جی جاننا چاہیں گے اگروال جی جو آپ سری پرسادم میں اپنی سیوائے دے رہے ہیں اس کی شروعات کیسے ہوئی اور آج آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اگروال صاحب ایک ریٹائرمنٹ کے بعد میں لوگ جو ہے گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایسا میں آپ نے باہر نکل کر سماج کی سیوہ کرنے کی سوچی ہے تو اس کی پریڑنا آپ کو کیسے ملی کہ پریڑنا میری آدھت ہے لوگوں کوئی جو دورتمند لوگوں ہیں اپنے کی سیوہ کرنا میری آدھت ہے جی اور ایسا میں یہ کہ بہت 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 بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں جن کی سیحت ٹھیک نہیں ہے وہ گھر میں رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ جو اور لوگوں کے لئے آپ کا کیا سندیس ہے جو ریٹائر ہیں یا نہیں ہے پھر بھی لیکن اگر آپ سے جوڑنا چاہے تو کیا سندیس آپ ان کو دینا چاہیں گے سیوہ کے لئے جوڑنے کے لئے ہم سب سے پہلے شرک یہ لگتے ہیں کہ اس کو ہمارا کیوں یہ رسلوئی ہے اس کو بند سے اکچھی لگنی چاہیے تو ہم لوگ ابھی جو چلا رہے ہیں اس کو ہمارے پاس دھن پریابت ہے جتنا ہم چلا رہے ہیں اور جتنا جاڑا دھن ہوگا ہمارے پاس تو اچھا چلا سکے ہم اسی آدمی کوئی ہاں پر جوڑتے ہیں جس کو سیوہ بھاو اور جس کو یہ ہمارا اچھا لگتے ہیں پیسے نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی پیسے لگتے ہیں ہم کس سے مانگتے نہیں ہے پیسے جو خود آگے ہمیں دیتا ہے جس کو ہمارا کاریا اچھا لگتا ہے اس سے پیسے آپ یہ سکرنٹ ٹیلے کے ساتھ میں جو مارکٹ ہے یہاں پر آپ کا یہ ریشنی پس آدم تو آس پسکی کتنے لوگ آپ کے ساتھ پر بزر کرتے ہیں ہمارے سکرنے دسلے کے لئے ہمارے سکرنے دسلے کے لئے ہمارے آگے ہیں پچیس آدمی ہیں جو منزلی میں اس پکڑنے سر دان داتا ہوں کہ کم ہی نہیں ہے گروگرام میں ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سب ہے کہ اچھے کام کے لئے لوگ آپ پیسے دینے کے لئے لیکن وہ اچھے آدمیوں کو ہی دیں جو دان جب ہی ملتا ہے جب سامنے والا اچھا ہو اچھے کہا جاتا ہے کہ شیوہ کرنے سے آدمی اور مانسی سنکسکی ملتی ہے تو اس کو آپ کہا کرتا ہے یہ سو پسکی ہے تو ہمارا تیارہ ہوا ہے اس میں اگر ہم شیوہ کرنے اس میں آپ بہت طرح سے آپ کی شیعت کے لئے چاہے اور بہت بہت دانے والا اکربال جی ہم سے بات کرنے کے لئے شاہیں گے سری پرساد ہم سے آپ کتنے سمیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو سر لوگوں کو کیا سندے دینا چاہیں گے اندان کرنے کے لئے تاکہ ان میں زیادہ پرینڈ آئے لوگوں کے پاس میں دھن بہت ہے لیکن کرنے ہی پاتے تو ایسے میں کیا سندے سے آپ کا آپ لوگوں کو کیسے سجیسن دینا چاہیں گے کی لوگ اچھا اور سری پرسادم کے ساتھ میں جڑنے کی پرینڈ نے آپ کو کہاں سے ملی سر اچھا ڈی جی ڈی آگے 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 کچھ اور ہمارے پاس ہے بہت بہت دنے والد بزنر سنگی ہم سے بات کرنے کے لئے